اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا دونوں طریقوں کا اختیار دیا ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے تم پہ روحوں کو راستے کو واضح کیا ہے اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا تمہاری مرضی ہے شکر گزار بن کے زندگی گزارو یا تم ناشکر اور نافرمان بن کر زندگی گزارو فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ ہم نے دونوں راستے تم پر واضح کر دیئے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ جو چاہے ایمان والا راستہ اختیار کرے جو چاہے وہ نافرمانی والا راستہ اختیار کرے یہاں اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے مَا يَقُونُ مِنْ نَجْوَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ تم تین آدمی مل کر کوئی نیکی پہ جمع ہوتے ہو یا برائی پر تمہاری سرگوشیاں اچھائی کی ہیں یا برائی کی إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ چوتھا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسَهُمْ تم پانچ آدمی مل کر کوئی اچھا برا تو چھٹا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے وَلَا أَدْنَا مِنْ ذَلِكَ اس سے تھوڑے ہو جاؤ تین کے دو دو کا ایک ہو جاؤ وَلَا أَكْثَرَ چھے کے پانچ کے چھے ہو جاؤ چھے سو ہو جاؤ چھے ہزار ہو جاؤ إِلَّا هُوَ مَعَا هُمْ وہ ان کے ساتھ ہے ہر وقت اقربو علیہ مِن حَبْلِ الْوَرِيد وہ شارق سے زیادہ قریب ہے اس کے پرکھنے جانجنے کا نظام بڑا طاقتور ہے بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ میرے فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو تمہاری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں لکھا ہوا سامنے آئے گا آپ کو بتا ہے لکھی بات کو کوئی آدمی رد نہیں کر سکتا ہوئی بات کا تو آدمی منکر ہو جاتا ہے میں نے کوئی نہیں کہا لکھی بات کہاں سے انکار کرے گا اپنے دستخط کا وہ کیسے انکار کرے گا اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ تم پر نگے بان موجود ہیں کراماً کاتبین جو لکھنے والے ہیں عزتدار ہیں يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ تمہارا ہر کیا ہوا لکھا جا رہا ہے مَا يَلْفُذُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ تمہاری زبان سے بول نکلتا ہے اور ساتھ ہی اس کے لکھنے محفوظ کرنے کا نظام موجود ہے یا سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اسے قلم بند کرتا ہے یا الٹے ہاتھ کا فرشتہ اسے قلم بند کرتا ہے تمہاری آنکھ کی پتلی گردش کرتی ہے یہ ایسی حرکت ہے کہ یہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ اچھی نظر ہے یا بری نظر ہے اس کو اللہ نے الگ کر کے بیان فرمایا یعلم خائنة الاعین ان فرشتوں کو نہ پتا چلے تو تیرا اللہ ارش پر دیکھ رہا ہے کہ تیری نظر خراب ہو گئی تیری نظر میں خیانت آگئی وما تقفز صدور تمہارے اندر میں خیالات غلط ہو گئے اللہ دیکھ رہا ہے کیا نظام بنایا ہے جیسے یہ گیس میں بھوم بدبو ملائی ہوئی ہے نا یہ جو ہم چولوں میں سوئی گیس چلا رہے ہیں یہ تو بے بو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بدبو نہیں ہوتی اس میں مصنوعی طور پر بدبو کو ڈالا جاتا ہے تاکہ جب وہ کھل جائے اس کا وال تو پتا چلے کہ گیس نکل رہی اسے بند کیا جائے ورنہ تو کتنے دھماکے روز ہوتے رہیں تو اللہ تعالیٰ گندی نظر میں بدبو ڈال دیتا ہے جب وہ بدبو اٹھتی ہے تو اس فرشتے کو پتا چلتا ہے کہ نظر غلط ہو گئی لکھ لیا جاتا ہے گندے غلیظ خیالات کی بدبو ہے اچھے خوبصورت خیالات کی مہک اور خوشبو ہے اچھی نظر کی مہک اور خوشبو ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں لا تحسبن اللہ غافلا عمّا يعمل الظالمون اپنے رب کو غفل مت سمجھو وہ تمہارا ظلم بھی دیکھتا ہے عدل بھی دیکھتا ہے تقوی بھی دیکھتا ہے فاسق کا فسق دیکھتا ہے تقی کا تقوی دیکھتا ہے عادل کا عدل دیکھتا ہے ظالم کا ظلم دیکھتا ہے پاک دامن کی پاک دامنی دیکھتا ہے اور داغ دار دامن کے داغ دیکھتا ہے اور وہ اچھے کی اچھائی کو دیکھتا ہے برے کی برائی کو دیکھتا ہے رات کے زانی کو بھی دیکھتا ہے رات کے تحجد گزار کو بھی دیکھتا ہے رات کا ناشنے والا بھی اس کے سامنے ہیں رات کا گڑ گڑانا والا بھی اس کے سامنے ہیں پردوں کے پیچھے چھپ کر شراب کے دور چلانے والا بھی اس کے سامنے ہے پردوں کے پیچھے چھپ کر آہیں بھرنے والا رونے والا گڑ گڑانے والا قرآن پڑھنے والا بھی اس کے سامنے ہے اور چھپ چھپا کے رشوت لینے والا بھی اس کے سامنے ہے تنخواہ میں گزارہ کرنے والا بھی اس کے سامنے ہے رات کو چوری ڈاکے کی طرف چلنے والا بھی اس کے سامنے ہے رات کو رکس گاہوں کو چلنے والی بھی اس کے سامنے ہے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم بھی اس کے سامنے ہیں دل کے اندر کا خوف بھی دیکھتا ہے دل کے اندر کی غلازت بھی دیکھتا ہے وہ آنسو جو اللہ کی محبت میں ٹپ کے وہ بھی دیکھتا ہے وہ بدن جو اللہ کی تعات میں تھکتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے وہ بدن جو اللہ کی نافرمانیوں میں تھکتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے جو جوانیاں داغدار ہو گئیں وہ بھی سامنے جو جوانیاں بے داغ ہیں وہ بھی سامنے پردہ دار بھی سامنے بے پرد بھی سامنے اور زینت رونق محفل بھی سامنے اور پردوں پیچھے شپے ہوئی پاک دامن بھی سامنے یہ ساتھ کچھ اس کے سامنے ہے الغیب عندہ الشہادہ وصر عندہ العلانیہ سواؤں منکم من اصر القول ومن جہر بهی ومن هو مستقف باللیل وصارب بالنہار لہو معاقباتم من بین یدیہ ومن خلفہی یعفظونہ من امر اللہ رات کا اندھیرہ دن کا اجالہ اس کے لئے برابر آواز کا پست ہونا بلند ہونا ہونٹوں کو سکیڑ سمیٹھ کے سرگوشیاں کرنا زبان کو تالے لگا کر ہونٹوں کو سیکر دل کی دھڑکنوں سے بولنا یہ میرے آپ کے اللہ کے لئے برابر ہے وہ اندر کی دھڑکنیں بھی سنتا ہے سپیکر کی آواز سے بھی سنتا ہے سرگوشیاں بھی سنتا ہے پتھوں کی پر چلنے والے کیڑے کی سرسراہت کو بھی سنتا ہے زمین پر رینگنے والوں کی فریادے بھی سنتا ہے تہہ خاک رینگنے والوں کو بھی دیکھتا ہے تہہ سمندر تیرنے والوں کو بھی دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے ایک پل کے لئے وہ نہ سویا ہے نہ وہ غافل ہے نہ وہ عاجز ہے نہ وہ جاہل ہے اس کی نظر کامل ہے